موسیقی رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ محمد احمد وٹو موجود ہو نادرہ آفز کے بار منچن آباد میں جہاں پہ لوگ بے فارم کے حصول کے لیے موجود ہیں بڑی تعداد میں تو تصیل منچن آباد بہت بڑی تصیل ہے پانچ لاکھ کی عبادی ہے مصر آبادی کے لیے صرف ایک ہی سینٹر قیم ہے اسی وجہ سے لوگوں کو راش اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ میاں مقبول ایکس چیئرمن حاصل صور موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں جی سارا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات بالکل صحیح ہے کہ منچن آباد کی کافی آبادی ہے اور بے فارم کے سلسلے میں لوگوں لوگ جو ہیں وہ درب درب کے دکھے کھا رہے ہیں لیکن اس میں عملے کا کوئی قصور نہیں ہے عملہ اپنی دن رات منت کر کے وہ لوگوں کو جتنی سہوریات دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے میری گورنمنٹ سے گزارش آئے کہ مربانی کارکہ سینٹر کو بڑھا جائے بکلوڑ کا منٹی ساتھ کا سینٹر بنائے جائیں تاکہ ہماری جو ماہ بہن ہے دکھے کھا رہی ہیں جو ضرور خار ہو رہے ہیں میرے سارے بھائی ان کو اس حالت کے لیے اگر سینٹر بن جائیں تو یہی اس کا حل ہے سر نادرہ انچار سے میری ابھی بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے روزانہ پراسیس جو ہوتا ہے وہ تین سو ڈائیسو تین سو افراد کا ہوتا ہے لیکن دو تین ہزار لوگ بار لینڈ میں لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کہہ گئے گے یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملہ ہے اندر پر بیٹھا ہے وہ اپنی پوری تغدہ اور منٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آخر وہ بھی انسان ہیں وہ بھی تھک جاتے ہیں راشت زیادہ ہے گورنمنٹ نے یہ بے فارم کو جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کی سمجھ نہیں آرہی ہے یہ سلسلہ شروع کیوں ہوا ہے اور اگر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کے بارے میں اس کے سلسلے میں ہمارے سینٹر کو بڑھا جائے یہی اس کا حال ہے اور عملے سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے وہ تو جتنی محنت کرنا ہے یہ ان کی مربانی ہے وہ لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیور بھی اچھا ہے اور وہ محنت بھی کرنا ہے اور ٹرن بے ٹرن جا رہا ہے یا کوئی سیاسی مداخلت بھی نہیں ہے لیکن گورنمنٹ سے گزار یہی ہے کہ وہ ان سینٹر کی تعداد بڑھائیں اور یہی اس کا حل ہے سر مکلوڑ گاں منڈی صادق گاں وہاں ٹون آفس ہیں مطلب وہاں پہ دفتر ہونا چاہیے جی بلکل ہونا چاہیے یہ دفتر ہوں گے تو مسئلہ مسائل آلوں گے اور نہ ہوں گے تو یہ لوگ اسی طرح ہی دارپدر کے دکے کھائیں گے اور عملے سے بھی ان کی لڑائی ہوگی اور آپس میں بھی ان کی لڑائی ہوگی کچھ ذاتی مفاد کے لیے کچھ میڈیا پرسن وہاں پہ نیگٹیو رپورٹنگ کر رہے تھی کہ یہاں پہ اچھا ٹریڈ نہیں کیا جا رہا لوگوں کو تکلیف پچائی جا رہی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی جان یہ بلکل غلط ہے یہ تاثر جو دے رہے ہیں وہ بلیک میلر ہے غلط ہے بلکل صحیح کام ہو رہا ہے راش کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کا کچھ جیسا کہ میں مقبور سارسہ بتا رہے تھے بلکل ٹھیک ایک عملہ ٹھیک کام کر رہا ہے اصل میں ہماری جو خواہش ہے ہم جو عوام میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہم مسئلہ جو عملہ ہے اس سے نہیں ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ دو سنٹر بنایا جائیں ایک مکلوڑ گانج میں بنایا جائیں ایک منڈی ساتھا گانج میں بنایا جائیں یہ جو کام کر رہے ہیں لہذا بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں نگر راش کی وجہ سے لوگوں پرابلم پیش آ رہی ہے لہذا ایک سنٹر منڈی یا مکلوڑ گانج میں اور بننا چاہیے یا کسی 24 آور کیا ہے پانچ لاکھ کی عبادی کے لئے صرف ایک سنٹر ہے تو پانچ لاکھ کی عبادی کے لئے ایک دن میں تو کام نہیں ہوگا تو آپ کو کیا شکایت ہے آپ کو یہ ہے کہ ساڈے نیڑے بانے جائیں مکلوڑ گانج میں بانے جائیں لوگوں کا موقف جانا پانچ لاکھ کی عبادی کے لئے جنب آپ میں صرف ایک ہی سنٹر کیم ہے اسی وجہ سے یہاں رش دیکھ انہوں کو میٹھ رہے ہیں اور لوگوں کو پرشانی کا سامنے ہیں امام کا مطالبہ ہے کہ منچنا بان کی علاوہ منڈی صادق گانج مکلوڑ گانج بھی ایسے ہی نادرہ آفیس کا قیام عمل میں لائے جائے کیمرا ٹیم کے ساتھ محمد احمد ہور شامل کرتے ہیں اولی لکھا محمد ریاض سے اولی لکھا سپیشل برانچ پولیس ان ایکشن بڑی تعداد میں شیشہ فلیورز الیکٹرک شیشہ برامت ملزیمان گرفتار مقدمہ درج ملزیمان بڑی تعداد میں نشاہ تحصیل دیپالپور میں کریڈ اباب پر فروخت کرتے تھے جسے نوجوان خصوصاً طلبہ اس لطم میں مبتلا رہتے تھے جہاں سے نشاہ کی ابتدا ہوتی ہے پولیس کی اس کاروائی کو مذہبی سیاسی سواجی تنظیبوں گرنے سراہا ہے موسیقی